جس نے دیکھا چہرہ قبلی والے کا میرے مولا ایک بار دیکھا دے جلوہ قبلی والے کا میرے مولا ایک بار دیکھا دے روزہ قبلی میں کہے جمنوں میرے مصطفیٰ جو جلتے بلال میں منے مارا کھا رہے نے تین علیاری چھٹی نہیں جسم داغا پی آجا تھے فرمادین و خبردار امیہ خیالیں نہ کرنا کہ میں صرف زبان علمہ پڑھے آئے میں کے دن علم پڑھے آئے میری گوشتیاں موٹیاں موٹیاں کر دے ہڈیاں چکنا چور کر دے گوشتاں اکڑک مرڑا کر دے ہدا فضا بندگا دے پھر بھی فرماد گوشتے اکڑک قطرے رچو مصطفیٰ دے اسک دیرہ لائے گی اس کو ہوں تو ایس کو ہوں اس کو ہوں کیوے منیا میں کے جان دی پرواہ نہیں بولو جان دی کچھ بولو مولا کائنات نے منیا بیٹھے نبی پہ کولنے کملی والے عصر کی نماز بڑھ لیے حالت سفر ہے مولا کائنات کی سفر دے اندر ہے عجی شعرِ خدا نماز نہیں پڑھی میرے آقا امام الانبیاء آپ دی گود و چڑھوں کر گئے گود علی کی ہے چہرہ نبی کا ہے گود سید الاولیاء کی ہے چہرہ سید الانبیاء کا ہے شعرِ خدا نے کیسے مانا مصطفیٰ کو نماز مولا کائنات قضا نہیں کرتے تھے ملوگت سے لے کر آخر دم تک شعرِ خدا کی نماز قضا نہیں ہوئی میرے پیر حسین کی نماز قضا نہیں ہوئی مولا کائنات مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور آنکھیں اشتبار ہو گئی ایمانداری سے بتائیے شعرِ خدا نے مصطفیٰ کو لٹایا ہوگا تو کیا خیالیں آگے پیچھے دیکھا ہوگا یا ایسے فیار کو دیکھا ہوگا یا اپنے رابر کو دیکھا ہوگا اپنے پھیر کو دیکھا ہوگا علی المرتضان نے اپنے آقا کو دیکھا میرے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا عارفان دے سلطان سلطان اللہ عارفی رامد اللہ تعالی زوق بچا گئے فرما دن تن میران شما ہو گئی آرف کا جو کلام ہوتا ہے وہ بھی عارفانہ ہوتا ہے اس کو عارفی سمجھتا ہے عام بندہ نہیں سمجھتا عارفان دے سلطان زوق بچا گئے تن میرا چشما ہو گئی تے میں مرشد بیکھتے نہ رجعہ آرفان دے سلطان زوق بچا گئے لے مرشد بیکھتے نکھ نکھ جشما تے ایک کھولا ایک کچھا اتنا ٹھٹھے آؤ اوہ میں نو سبر نہ آئے تیہور کی طول اے بھجا اوہ اے پرشد اللہ دیدار ہے باہو اے منا دکھ کروڑا ہجاہاں آؤ آؤ نارے تک بھی نارے نشال نارے حیدری آو میں نوکہ باننا سکینج مولادین 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 مرتضاء میرے مصطفیٰ دی بارگاہ جنر بیٹھے ہوئے ہیں اگر تو نیر جاری ہو گئے ماں جو بکی کا یا علیہ ہو اے علیہ ہی رونے کیوں ہو مازافتِ کاجر والے نے پوچھے آ علیہ کی امروری و کمنیواریہ میری نماز قضا ہو گئی ہے اگر علیہ المرتضاء دا کی دائے ہوتا یہ نبی میری قسل ہے نبی میری قسل ہے میں نبی کی طریق ہوں تو علی جگا دیتے علیہ المرتضاء نے مصطفیٰ کو جگایا نہیں کیوں ان کا قیدہ یہ تھا کہ نماز تو قضا ہو جائے تھا ہو جائے نہیں نگر یار کی دید پھر تبارہ جو ہے وہ ادا نماز اگر قضا ہو پھر ادا ہو نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہو نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہو ارشاد ہوا سورج لوٹا پایا جو اشارہ جاندی چیرا جی پایا جو اشارہ جاندی چیرا بادھل برشار جمرم جم رہ بادل برشار جب حکم حبیب خدا پایا آپ جب حکم حبیب اے مازار دے کاجل والے مجد دعاو دے مکرے والے علم رشناو دے سنگے والے حافی دے کنلا والے مازار دے کاجل والے یاسم دے سہرے والے داہا دے تحج والے ملکہ دے رہاج والے سدیکل کردے پھیر امبرمار کے حادی جنو رہن دے رہمار مولا کائنات شوا ساری کائنات دستگیر مشکل کشا آجت روا سردہ جبیاء امام اللبیاء قید اللبیاء اربی اللہ جبال آمنا دلال فرمای میرے آدھانے اشارہ فرمایا مغلی با اشارہ فرمایا میں کہے سونیا تیرے حج تو پرمان جامو تیرا حاطی بیدل لائے تیرا کہہ راقہ جہل لائے تیرا بولنا فرمایا اللسان اللہ تیری زمان جسان اللہ تیرا حکم عمر لائے تیرا انکار جہل لائے تیرا غضب جلال لائے کمی بہنے آہ تُو ساردو لائے تیرے کدبائن تک تیرے کمی با اشارہ فرمایا مغلی با اشارہ فرمایا انہوں ہو سکتے ہیں کیونکہ اس قدب موضوع ہے یہ نہ کرنا کہ بہر جلگ ہے ابھی اس کی بات ہو رہی ہے آمنا کلال کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے الفتوہ مجھ پر نہ لگانا کیونکہ یہ آیاء کریمہ متشابہات میں سے ہے کیونکہ آپ نہیں سمجھ سکتے اللہ آپ سے پاک ہے یہ براد ہے یدِ قدرت سلہ حدیبیہ میں آمنا کلال نے عثمانِ غنی کو سفیر بنا کر دی کیونکہ میں نے سیاسی تفسرہ کوئی نہیں کرنا کسی کو حدف تنقید نہیں بنانا کسی کا جل نہیں دکھانا میں تو بس مصطفیٰ کے عاشق بنانے آیا ہوں ایک بندہ بھی آج اس تقریب میں اس صفاقی تقریب میں ایک بندہ بھی مصطفیٰ کا عاشق بن جائے تو بابا عبدالحق ششتی صاحب میں آپ کو حدیعہ تبریج پیش کرتا ہوں میرے آنے کا فائدہ ہوگا اگر ایک بھی نہ بنے سرکار کا سچا عاشق میری تقریب کا فائدہ نہیں ہوگا اللہ کے عزت کی قسم میں پیار لے کر آیا ہوں عشق لے کر آیا ہوں زوج لے کر آیا ہوں اور میں پورے پاکستان میں جہاں بھی جاتا ہوں میں سرکار کے عشق کو بیان کرتا ہوں میں کہتا ہوں اللہ کرے ایک ہی نبیق عاشق بن جائے پھر عاشق کون ہوتا ہے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا بولو اپنی جان کی پرواہ ابھی سیدنا بھی لان کی بات کر رہا تھا حضرت خبیب تحت دار پر چڑھ ہوئے ہیں چڑھنے لگے خبیب ایک کافر نے پوچھا تیری جنگہ تیرا پیر نہ ہوں تجھے چھوڑا لیا جائے اس نے قضبان بن کر میرے پیر کا نام نہ لے میرے حدی کا نام نہ لے میرا حدی جہاں بھی ہے میرے حدی کو کانڈا بھی نہ چھوڑے میں اپنی جان دے دیتا ہوں اپنی جان پیش کر دیتا ہوں مصطفیٰ کو تکلیف نہ ہو میرے رہبر کو تکلیف نہ ہو پیر کا معنی کیا ہوتا ہے رہبر ہوتا ہے نا رہبر کہتے ہیں حدی کہتے ہیں اللہ نے مصطفیٰ کو کائنات کا پیر بنا کے بھیجا ہے ہوتا زی اور سالہ رسول نے ہوتا ہوتا کا معنی ہے فرحاتی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لو یہ ممرین الفائل ہے میرا مصطفیٰ آتی بن کیایا ہے کملی والا ساری کائنات کا پیر ہے ملکے کہتو نبیوں کو بھی بھی آیا شب نبی آدھا پیر پیر انوکڑا آیا شب نبی آدھا پیر کیونکہ بڑے زوق والے بندے بیٹھے ہیں ابھی میں زوق چھپا کے بیٹھا ہوں کیونکہ میں موضوع میں باگی پھر میں شیر پڑھنے ہیں اگر اشعار کی طرف آیا تو در یہ دفتر کھل جائے گا پھر دفتر اشعار کا کھولے گا میں ذرا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں کہ پیر کسے کہتے ہیں عشق کیسے کرنا چاہیے اپنے آقا سے حضرت خبیب تختدار پہ ہے خبیب کہتے ہیں میں اپنی جان پیش کر رہا ہوں میرا نبی راضی ہو جائے بولو میرا نبی بولو میرا بی پنجابی دا شہر ترجمانی پہ کر دے یار دے نام دم میں نام جھولی پا لئیے تھلے سٹیئے نام یہ کر یار دے نام نو دی ملے سونی جھولی پا لئیے پچھے ہٹیئے نام جھولی پا لئیے تھلے سٹیئے نام جھولی پا لئیے تھلے سٹیئے نام جھولی پا لئیے غازی المدین رحمت اللہ تعالی نبی دا سچا یاشک عشق عشق مدینے والے نالوں گئے ایک ہندو بدبخت نے رنگی لا رسول دینا کتاب شاہ کی تھی مجھے گشتاقیاں کی تھی یا میرے مصطفیٰ دے خان ڈاندے ہم نے کی تھی رقیق ہم نے کی تھی اور سنیا کس نے غازی المدین نے علماء تو سنیا راب ساری رات نہیں سویا ساری رات نہیں سویا ماں کہنی یہ پترا سو جاؤ ماں دل لگتا ہی نہیں بیٹا کی یلے کہنے میں سنیا کہ جبت بخت میں میرے آنگا دے خلاف تحریر لکھیئے جب تک میں انہوں کے فرق کردار تک نہ پوچھاوا میں آرام نہیں کرنا فرمہ رات گزر گئی صبح غازی المدین نے چھوڑا تیار کیتا مصطفیٰ دے دشمن آواز دیکھ کے مات چھٹیا کہ جو مر گیا جیل دے اندر گیا میاں والی تھی جیل دا نمبردار جیل دا غیندہ غازی میں لوگانیاں پتیاں کو جاننا ہاں رات بکنا ہاں تیری پتی جلدی رہتی ہے آو نمبردار تو دنیا تا چراغ لے جانا ہے کہ دینار یاری لئیے میرا کمنی والایا جانا ہے اس کے سچا ہونا تو پھر محبوب بھی آ جاتی ہے اس کے سچا ہو آمینو کمام آمینو آمینو ان لو انگوہ انگوہ جو مصطفیہ جایرگار نے منی آئے میں زدنرین نے منی آئے میں حیدر کررات نے منی آئے اس طرح سلمان فارسی نے منی آئے اس طرح مصطفیہ کنانا ہے ان جو منو انگوہ مصطفیہ جایرگار نے منی آئے ان جو بنو لاتے تھے اللہ کی عزت کی قسم سنو سحابہ کا قیدہ تھا میرا نبی کعبے کا بھی کعبہ بھی بولو میرا نبی مجھے بولو کعبے کا بھی میں آپ کو بخارشی حدیث سنا دوں امام بخاری تقریر شکار ہو رہی ہے حوالہ غلط ہو جو سزا چھوڑ کی وہ میری کملی والے فیصلہ فرمانے سرکار نے فرمایا عبدال بوبکر سے کہو رضی اللہ تعالی عنہ برو باکر فلیو صلی اللہ علیہ وسلم میرے مسلم پہ نماز پڑھا بوبکر کی کیفیت یہ ہوتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ نماز بھی پڑھاتے تھے اور روتے بھی تھے پڑھتے تھے جب نماز تو روتے رہتے تھے اور کی کل قلب تھے نماز پڑھا رہے ہیں سرکار تشریف لائے ساری کائنات بلکہ کور نبیوں کے پیر آگئے اب فیصلہ ہو گیا ادھر نماز کھڑی ہو گئی سیابہ نے انگیت باندلی نماز شروع ہوئے کملی والے پیچھے سے آئے نہ تو ایک سیابی نے ایسے کر کے مصطفیٰ کو دے دیکھا اب نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ سیابی تو نے کیا کیا تو نے مجھے دیکھ لیا ہے لہٰذا نماز پر ٹوٹ گئی ہے دوبارہ شروع کر سرکار آگے گزرے پوری سب نے مصطفیٰ کو دیکھنا شروع کر دیا تیسری سب چوتھی سب سب نے مصطفیٰ کو دیکھنا شروع کیا بوبکر کی کیفتی ہوتی تھی کہ نماز میں ان ہماں کو تک تھا تو حل کسی یہ نہیں تھی مولا ہاتھ نہیں کولا آواز پیدا کی ابوبکر صدیق نے مصطفیٰ کو دیکھا تو سرکار فرماتے رہے ابوبکر نماز پڑھاتے رہو ابوبکر نے مسلح چھوڑا اور پیچھے آگئے مصطفیٰ آگے جلے گئے اب پوچھنا چاہتا ہوں نماز کے اندر کیا سیابی نے مصطفیٰ کو دیکھا یا نہیں اپنے پیر کو دیکھا یا نہیں اپنے آقا کو دیکھا یا نہیں تو کیا نماز ٹوٹ گئی اللہ کی عزت کی قسم سنو وہ بھی عدیس مخاری کی ہے سرکار نے جہاں آج نبی کا روزہ ہے یہ ام المنین ایشت الصدیقہ کا گھر تھا ذمہ دار قطیب ہوں کچی بات ہو جو سزا چور کی وہ میری آقا علیہ السلام کو السلام نے فرمایا آئیشہ لب بھی بیار رسول اللہ فرمایا کھڑکی کھول دو آج کھڑکی کھولی نبیوں کے پیر نے اپنا گشمس والا مکھڑا جکھائے اب قیفیت کیا ہو گئی سب سیابا کے چہرے ہٹے مصطفیٰ کی طرف ہوئے حضور نے یہ نہ فرمایا سیابا نماز ٹھوٹ گئی تم نے رخ کعبے سے پھیر دیا ہے سیابا کا قیدہ تھا میرا نبی جہاں پہ کارے میں آبا ہے اتیمو سلالکم اتیمو سلالکم اتیمو سلالکم سیابا یہاں کھڑے ہو نماز کو کمل کرو اگر خیال آجائے تو توپ جاتی تو مصطفیٰ کہتے ہیں نبی تمہارا تو خیال آگیا میں تمہارے خیال میں آگیا ہوں اگر غیر تھا تو غیر کم نماز میں سلام کیوں ہوتا غیر تھا تو نماز میں کیوں آیا اتہی آتو للہ مصحل آتو مطیب آتو آگے در پڑھئے بڑھو اسلام علیکہ اے یوہن نبی میں کہ مرے بچے نماز دے سلام پڑھی جانا ہے دہاٹ کے فتوے لانا ہے نماز میں سلام حسنین کے نانا پر نبیوں کے پیر پر بڑھا جا سکتا ہے تو نماز سے ہٹ کر کیوں نہیں پڑھا جا سکتا السلام علیکہ اے یوہن نبی مامِ غزالی فرماتے ہیں جب یہاں پہنچو نہ جلدی نہ کیا کرو واحضر فی قلبِ کا نبی اپنے دل میں یار کا تصور لاؤ ولو کس کا تصور لاؤ اپنے محبوب بس آخری بات کر رہا ہو اپنے محبوب کا تصور لاؤ اللہ اکبر اب پتا جلا ہم اس نبی کے ماننے والے جو ہر وقت ہماری تصور میں مصطفیٰ رہتے ہیں ملکے کہہ دو وہ تصور میں رہتے ہیں میرے کیسے کہدوں کے دیکھا نہیں ہے وہ خیالوں میں رہتے ہیں میرے وہ تصور میں رہتے ہیں میرے وہ خیالوں دل کے آئینے میں ہے دل کے آئینے میں ہے تصوریر یار جب ذرا گرد جبائی دیکھ لیں وہ تصور میں رہتے ہیں میرے وہ خیالوں بلکہ وہ بھی نہ کہو یہ خیالوں میں رہتے ہیں میرے وہ کیسے کہدوں کے دیکھا نہیں ہے تصور میں رہتے ہیں بہبو تصور میں رہتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں حدکار والے دل دل سوے کوئے مصطفیٰ دل کا خدا بھلا کرے یہ نہیں اختیار میں فرمایا خواجہ صاحب تو کعبان سارے اوہ سنکیڑا کعبہ دسنا ہے اوہ سنکیڑا میں کہے کعبہ جمانہ سمجھ لے انشاءاللہ کل سمجھا جائے گی کعبہ جمانہ توجہ کا مرکز اوہ سنکیڑا کعبہ دسنا ہے اوہ سنکیڑا کعبہ یار دیاں گلیان اوہ سنکیڑا کعبہ یار دیاں اوہ گلیان جتے ہسنہ دلانہ نے لائیاں تدیاں اوہ سنکیڑا کعبہ دسنا ہے اوہ سنکیڑا کعبہ میں دا عشق بھی تو میں دا یار بھی تو میں دا دین بھی تو ایمان بھی تو میں دا جسم بھی تو میں دا روح بھی تو میں دا قلب بھی تو جد جان بھی تو میں چجن برم صحفت قرآن بھی تو میں دا ذکر بھی تو میں دا فکر بھی تو میں دا شرم بھی تو میں دا بھر بھی تو میں دا سانگل بھی چھڑا شام سلونہ یہ یار فرید قبول کرے سرور ویتو سلطان ویتو یہ یار فرید قبول کرے سرور ویتو سلطان ویتو فرما عشق دی جھکی میں چمور بلے دا سانوں کی بلاتے کعوان سونا یار دسیلا میں کے گڑے قابے دیگل کرنے اللہ دیزتی قسمیں سون بری رید تاجدار فرمایا ہا جیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو قابہ تو دیکھ چکے قابے کا قابہ دیکھو اللہ تانو مدینہ شریف لے جائے اللہ خانہ قابہ لے جائے اللہ غلاف قابہ چموائے اللہ رب دا گھر بکھائے مصطفیٰ دا شہر بکھائے حجی غور کرنا خانہ قابہ دا پرنالہ اے مزا بے رحمتے اے پرنالہ سائن گوڑ دا کمبیا دیندھائے کہندھائے حاجیو او حاجیو نقامیں ارفعوں کے اندر وقوفیں ارفع کرنوالیو مزدلفہ بے شبسری کرنوالیو عبادت کرنوالیو بنامج قربانی کرنوالیو توافے قابہ کرنوالیو توافے سیارہ کرنوالیو اون خالی نہیں جانا گھر نہیں جانا قابہ تو دیکھ چکے قابے کا قابہ قابہ تو سین پوڑ دا گمبیا دیندھائے خبردار گھر نہیں جانا واپس نہیں جانا فرمایا کہ در جانا ہے قابے دے قابے وال جانا ہے میرے پیر گولڈے دے تاجدار قابے وال جانا ہے یہ کوئی پھلان دائے سہرائے قابے دا قابہ او میرے آقا دا چھہرائے او میرے آقا دا چھہرائے قابے دا قابہ او میرے آقا میں کے مننا کی میں اون صدیق اکبر نے منے آئے عمر فاروق نے منے آئے اللہ دی زدی اس میں برادری رہا دو گئیے رشتہ دار نرہاد ہو گئیے سارا خاندان نرہاد ہو گئیے صدیق کے پر رب جلدہ پہلانہ نے عشق اپنے سیر دینا لائے ہر مشریف جلدر موج گئیے آپ نے سرکار سے شانہ بیان کی دیانے اُنا مارنا شروع کیتا ہے بے ہوش ہو گئیے ان سن کی میں مننا ہے مننا کی میں میں عشق کی میں کرنا ہے ابو پر صدیق بے ہوش ہو گئیے خاندان والے سارے کتے ہو گئے ایکہ کر لیا کہڑ لگے جناہ کہ نبی دا ساتھ چھوڑ دے گا اپنے پیر دا ساتھ چھوڑ دے گا اسی ہی دا ساتھ دے گے اُنا لوگا دے لار فرمائے مقابلہ کرانگے ابو پر صدیق نو ہوش آئی کہ دو ہوش آئی کہ پہلا جبلہ زبان دے آیا لوگو میرے پیر دا کی حالے میرے رہ پر دا کی حالے بلکہ انجھ کہہ دے ماں خادہ بھلا فریدی زبان دے اندر ترجمہ نہیں کر دے ماں آپ کے دے جاندے ہو میڈا عشق بھی توں میڈا یار بھی توں میڈا دین بھی توں کی ایمان بھی توں میڈا عشق بھی توں میڈا یار بھی توں میڈا دین بھی توں کی ایمان بھی توں اسی بات پہ ختم کرنے والا ہو عشق کیسے کرو جیسے نبی کے سیاہ پہلی ہے نبی کے یہ بابا جی نے فرمایا ہے پتا چلا بابا جی کے دل میں نبی کے اصحاب کا کتنا عشق ہے عشق نبی سے کیسے کرنا ہے اپنے راہ پر سے کیسے کرنا ہے کملی والے آقا ایک دن فرمایا ابو بکر ایک دن ایسا آئے گا اللہ حجرت کا حکم دے گا اور میں آپ کے پاس ہوں سننے والا مرید ہے اور مرید کامل ہے بیان کرنے والا پیری اکمل ہے اچھا اس رات سے لے کر ابو بکر قبیرات کو سوئے نہیں کروازہ بند کرنے کیا کھلا ہوا ہے حجرت کی رات مولا علی المرتضی مشکل کشا شیرِ خدا کرب اللہ وجہ القریم حسنین کریمین دے بابا جان فاطمہ تزہرہ دے شرطاج آپ میں میرے آقا نے آواز دیتی علی لمبے کا یا رسول اللہ فرمایا علی میرے بستر پر سو جاؤ سونے والا کون تھا لاموں کا لامی جسموں کا جسمی علی تیرا گوشت میرا گوشت تیرا بولا میرا بولا تیرا جسم میرا جسم علی تُو مجھ سے ہے میں تُو سے ہوں وہاں میرے بستر پر سو جاؤ نبی پاک نبی کا بستر پاک سونے والا بھی کتنا پاک ہے یہ پھر بیان کروگا کتنا پاک ہے کہ رب کے گھر میں بلادت ہوئی کاؤ زبان اللہ یاد داد دو نجار کتنا پاک کتنا پاک ہے آجی مشتاب صاحب میرے بھائی ہیں آج علی المرتضی کے ذکر کی برگر سے خدا پسیت میں پڑھتا ہوں کیونکہ آپ تو ویسے کی بیٹھے بیٹھے فرماتے نہ آپ بیٹھے بیٹھے فرما دے دینا یہ بابا جی اپنے گھر میں مجھے لے گئے حدیث صاحب اتنا پیار کرتے ہیں اپنے گھر میں لے گئے یہ زمیدار خاندان ہے ان کا بڑی خطبت کی بڑا نوازہ میں ان کا مشغور ہوں اگر بیٹھے بیٹھے آپ فرما دے دینا تو میں شرمندہ ہوا ہوں میں کہہ مولا کائنات علی المرتضی کتنے پاک موڑے سوزندہ پھر بوقت دیکھ بھی بات یہ ختم کر دم ہے کہ کتنے پاک ایک چکر دو تیسرا چوتھا چکر لگیا جنابہ فاطمہ بنتِ اسد رضی اللہ تعالی عنہ مولا کائناتی امی جان مصطفیٰ دی چچی صاحبہ میری آقا امام علمیہ آقا اے نام دا دی چچی جان نے توافِ کعبہ کی کھائے کہ دو توافِ کعبہ چوتھا چکر دامنی ہویا دیوارِ کعبہ شک ہوئیے خیٹ یا نام آئی یا فاطمہ اے فاطمہ بنتِ اسد قابے دیندر آجا یہ ڈاکو لوں تیرے گولے اوپڑیاں شانہ والا ہے مولا کائنات اندر گہے نے کچھ عرصے دی بات جنابہ فاطمہ بنتِ اسد نے اپنے لال نو اٹھایا ہے سینے نال لائی آئے سینے نال لائے کتے بہر پی آؤں دیوانے ترجمانی فرمایا شہر نے کر دیتی ولی آدھا امام آ گیا مصطفیٰ دی جہاں نے آ گیا ولی آدھا امام آ گیا مصطفیٰ دی جہاں نے آ گیا ولی آدھا امام آ گیا مصطفیٰ دی جہاں نے آ گیا کا فیران و موت پین